السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو آپ کے سامنے انشاءاللہ سونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی کچھ سنت اور آپ کی کچھ تعلیمات عرض کروں گا اس امیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ سونے سے پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر حمل کریں گے انشاءاللہ حدیث صحیح ابو دعوت کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے بخاری کے اندر بھی ہے حضرت عبرہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِدَا اَتَيْتَ مَدْجَعَكَ فَتَوَضَّ وَضُوَكَ لِسْسَلَاتِ کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کرو جیسے تم نماز کے لئے وضو کرتے ہو یعنی جیسے تم نماز کے لئے وضو کرتے ہو وہ ایسے وضو کر کے اپنے بستر پر آؤ ایک چیز ایک کام ہے ثُمَّتَجِعَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنَ پھر اس کے بعد دائیں کروٹ سو کیسے سونا ہے دائیں کروٹ وَقُلْ تیسرا کام پہلا کام ہے وضو کرنا ہے جسے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں دوسرا کام ہے دائیں کروٹ سونا ہے اور تیسرا کام ہے یہ دعا پڑھنا اللہم اَسْلَمْتُ وَجْهِ عِلَيْكَ میں دعا بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ میں ترمیوں بھی کرتا ہوں تاکہ سونا جائے اللہم اَسْلَمْتُ وَجْهِ عِلَيْكَ اے اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کیا وَفَوَّقْتُ عَمْرِ عِلَيْكَ اور اپنے معاملات کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں یعنی آدمی سو رہا ہے نید میں ہے بے خبر ہوتا ہے خود کو کیا کر رہا ہے اللہ کے حوالے کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کر دے وَعَلْجَةُ زَهَرِ عِلَيْكَ اور میں خود کو تیرے حفظ و عمان میں تیری حفاظت میں ڈالتا ہوں یعنی اب تو میری نگرانی کر میں خود کو تیرے نگرانی میں کرتا ہوں رَحْبَتًا وَرَغْبَتًا عِلَيْكَ یہ میں کیوں کر رہا ہوں تیرے خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت کی امید کی وجہ سے لَا مَلْجَةُ وَلَا مَنْجَةُ مِنْكَ اِلَّا حِلَيْكَ اور یعنی اپنے گناہوں کے بعد تیری مغفرت کی تیرے درگزر کی امید کرتا ہوں اس لیے کہ تجھ سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد تجھ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے اور میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تُو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جس کو تُو نے بھیجا ہے ثورت اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام یہ کام جو کرتا ہے وضو کر کے سوتا ہے دائیں کروٹ سوتا ہے پھر یہ دعا پڑتا ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں خبر دے رہے ہیں کہ اب اس کو کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو کیا ملے گا فقالا تو نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس حال میں اس کی وفات ہوئی تو اس کی وفات فطرت اسلام پر ہوگی یعنی وہ اسلام پر وفات بائے گا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سونے سے پہلے اپنی آخری بات کو یعنی اس کا آخری جو کام ہو اس کی آخری جو بات ہو یہ ذکر ہو یعنی یہ دعا پڑھ کے وہ سو جائے تو یہ سونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے تین چیزیں بتائی ہیں ایک ہے کہ وضوع کرنا ہے آدمی سونے سے پہلے دیکھیں میں تو خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس کے دینی فائدہ تو ہی ہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں طبیعی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے ذہنی مریضوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے سکون کی نیت کے لیے اتمنان کی نیت کے لیے ڈاٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دھو کر اور اپنے پاؤں کو دھو کر سوئے کرو اور دوسری چیز ہے ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریف میں کہتے ہیں کہ آدمی اگر وضوع کر کے سوتا ہے اور نیت کے حالت میں اگر اس کی وفات ہو گئی تو کیا ہے ایسی صورت میں وہ کیا ہے باوضوع ہوگا اور باوضوع ہی اٹھا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ دائیں کروٹ سونے کا فائدہ آپ جانتے ہیں دائیں کروٹ جب آدمی سوئے گا تو جیسا کہ علماء کرام اس کی تشریف میں لکھتے ہیں کہ دائیں کروٹ سونے کا فائدہ کیا ہے کہ دل پہ دباؤں ہی پڑتا ہے کچھ لوگوں کو ترینے بلکل اوندھے مو سوئے ہوتے ہیں دل پہ دباؤں ہی پڑتا ہے اور علماء کرام کہتے ہیں اس کی تشریف میں کہ کم وقت میں انسان کی نیت پوری ہو جاتی ہے کم وقت میں انسان کی نیت بھی اگر دائیں کروٹ سوئے تو دل پہ دباؤں ہی پڑتا ہے اور کم وقت میں انسان کی نیت پوری ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو انشاءاللہ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین تعلیمات پر ہمیں عمل کریں گے سب سے پہلے سونے سے پہلے وضوح کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر دائیں کروٹ سوئیں گے اور پھر یہ دعا اس کو یاد کریں گے اور اس دعا کو پڑھنے کے انشاءاللہ سوئیں گے تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن